اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ نتیج بابو نے استیفہ دے دیا اور فوراں فٹا فٹ بی جے پی کے ساتھ سرکار بنیے اچانک نہیں ہوا اس کی بھی لمبی کہانی میٹنگ چل رہی ہے اچانک ممتہ دیدی کھڑی ہو جاتی ہے اور سمبودت کرنے لگتی ہیں ہمیں اس میں پیٹی انٹرنگز اور مینپلیشن کی بو آتی ہے اور وہ گٹھ بندن کے نیتریت کو ہڑپنے کی تلاش میں اتنے انتر ویرودوں میں رائے لی تھی بھائی ماف کرنا ہے کانگریس پارٹی کے لوگ کر سکتے ہیں اور یہ گٹھ بندن یوں بھی بہت انتر ویرودوں سے بھرا ہوا تھا گجرال کی یہ جب سب چل رہا تھا تیاغی جی آپ زہر کے گھونٹ پی رہے تھے ہاں زہر کے گھونٹ پی رہے تھے کیونکہ بڑے لکش میں لگے ہوئے تھے اس کا مطلب لالو یادہ اور تیجسوی یادہوں کا بھی مند صاف نہیں تھا جب انہوں نے انوائٹ کیا تو کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کے وقتب ایسے تھے جیسے وہ پران پرتشتہ میں جانے سے زیادہ رام کے ویرودی ہیں ساناتن کے ویرودی ہیں اس سے بھی ہمارے گٹھ بندن کی ایکسیپٹیبیلٹی اور کریڈیبیلٹی خراب ہوئی یعنی پارٹی چاہتی تھی نیتش کمار پی ایم بنے اور وہ پی ایم کا چہرہ بھی بنے اور وہ اس یوگ بھی ہیں اس یوگ یہ بھی ہیں لیکن کسی نے ان کی بات نہیں مانی ان کے خلاف سازشیں کی گئی گٹھ بندن میں اور اسی لئے آپ گٹھ بندن سے الگ ہو گئے یعنی پد کے لیے پرزانیتی میں ہم کوئی سنیاز کیلئے تو آئے نہیں اور پد کی اچھا کس کو نہیں ہے سمراج چودری کہہ رہے ہیں ڈپ ٹی سی ایم جی ڈی او کو توڑنے کی کوشش کی جارہی تھی لیکن ہمارے کچھ ایم ایل ایس سے کونٹیکٹ ہوا یہ میں آپ کے چینل پر کہنا چاہتا ہوں کتنے ایم ایل ایس سے کونٹیکٹ کیا گیا جتنے آوشک ہوں توڑ کر کے سرکار بنانے کے لیے ان کو تو آٹھ ہی چاہیے اتنے بھی جتنے بھی ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں پلٹورام جس کو آپ کہہ رہے ہیں دل بدل اس کے بعد بھی اس کی ریسپیکٹیبلٹی اتنی بھی کم نہیں ہوئی ہے پہل کس نے کی تھی یہ ہم نے پہل کی آپ نے کی تھی کیعنی سمراج چودری صحیح کہہ رہے ہیں کوئی غلط نہیں کہہ رہے ہیں یعنی نتیش کمار نے ہار مان لی نا مودی جی سے تیاغی جی یہ شب داولی آپ کی ٹھیک نہیں ہے ہم نے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کیا نہیں وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں تیاغی جی پی ایم بننا چاہتے تھے نتیش کمار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوئنی فور آپ کے ساتھ میں ہوں مانک گپتہ آج چائے والا انٹیو جی ڈی او کے نتیش کمار کے مکھے سلاکار اور مکھے پروقتہ کیسی تیاغی کا جو کی لوگصبح اور راجصبح دونوں صدروں کے صدر سے رہ چکے ہیں پچاس سال سے زیادہ کا راجنیتی کا انوبھا ہے اور نتیش کمار کے کبھی کبھی رائٹ ہینڈ بھی کہہ جاتے ہیں آپ کا سواگت ہے کیسی تیاغی جی چائے والا انٹیو میں چائے تو بڑی اچھی لگے گی آپ کو لیکن میرے سوال تیکھے ہوں گے تیاغی جی مجھے پتا ہے آپ کا پچاس سال کا انوبھا ہے لیکن پھر بھی آپ تیار ہیں جتنے تیکھے کرانگس والے پوچھ رہے ہیں اتنے تو نہیں پوچھیں گے اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کیا ہو گیا کہ آپ کو دس سال میں سوتھی بار یو ٹرن مارنا پڑا اور واپس بی جے پی کے ساتھ آنا پڑا دیکھیں یہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ جیسے یہ دل بدل ہیں یا اوسر وادیتا جب ہم انڈی چھوڑ کر کے آئے تھے پچھلی باری تو سولہ ہمارے ایم پی تھے ایتش کمار جی مکھونتری تھے تو انڈیا گٹھوندن میں آنے کے بعد ہمیں کیا ملا ہے وہی پد ہے اتنے ہی ایم پی ہیں اس لیے جو یہ پریورتن ہوئے ہیں ان کو دل بدل یا دل بدل میں نہیں دیکھنا چاہیے ہم بھی اپنی رانیتک مان مریاداؤں کو دھان میں رکھتے ہوئے اپنے کارے کرتاؤں کی سگمتاؤں کو دھان میں رکھتے ہوئے اور آف کورس اپنی سیلف ریسپیکٹ کو بھی کھنوں چنائے اس کو دھان میں رکھتے ہوئے پیس لے لیتے ہیں اور آج بھی مانک جی بڑی بہت بڑی پارٹی ہے بی جے پی لیکن ہم اپنے بیچاروں کو آج بھی بسی طرح سے سوئی کار کرتے ہیں جیسے ہم نے پہلے کیا تھا آپ ایڈمیٹ کیا کرنا چاہ رہے تھے آپ کہہ رہے تھے آج میں ایڈمیٹ کرنا چاہتا یہی ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ ہم گیر کانگریسی آندولن کی اوپچ ہیں یعنی بھول ہو گئی تھی جب بھی کانگریس کے ساتھ گئے تھے نہیں بھول نہیں ہے یہ سویدھا جنک اور پرستیتوں کے اور سمیں اور کال کے حساب سے یہ ہوتے ہیں اس پر بھی میں آوں گا اس بار ایسا کیا ہو گیا پیاغی جی اس بار کیونکہ پرستوں تک تو آپ خود میڈیا کے سامنے کہہ رہے تھے نہیں سب کچھ ٹھیک ہے اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ نتیج بابو نے استیفہ دے دیا اور فوراں فٹا فٹ بی جی پی کے ساتھ سرکار بنید یہ اچانک نہیں ہوا اس کی بھی لمبی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے یہ یہ ہوتی ہے ستہ ایت ستمبر دو ہزار بائیس سے چودری دیویلال جی کی جہنتی ہے ہسار میں نتیج جی تیجسوی یادہور میں اس ریلی میں جاتے ہیں نتیج کمار جی انڈی چھوڑ چکے ہیں اور اس ریلی میں پرکاس سنگھ بادل ہیں فاروق عبداللہ ہیں ستہ ارم یچوری ہیں نتیج جی ہم سب لوگ ہیں اور اوم پرکاس چھوٹال ہے پہلی بار نتیج کمار پبلکلی بولتے ہیں اور وہ گیر کانگریسی جو نیتان کو ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں کہ بغیر کانگریس پارٹی کے کوئی بھکلپ نہیں بن سکتا اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنا گیر کانگریس بات چھوڑیے اگر بھارتی جنتہ پارٹی سے مقابلہ کرنا ہے یہ پہلا آؤثر ہے وہ دور کیا ہے وہ دور ہے جب اروند کیجریوال کیچنسے کر رہا ہو ممتہ بنر جی اور اکھلیس یادو تھرڈ فرنٹ بنا رہے ہیں ہم تھرڈ فرنٹ میں بھی رہ چکے ہیں ہماری تھرڈ فرنٹ کی سرکار بھی رہی ہے انیس سو چانمے میں اس میں آر جی ڈی ایس پی ممتہ سب لوگ رہے ہیں جب دیو بھر گڑا پرائمیسٹر تھے تھرڈ فرنٹ کانگریس پارٹی کے خلاف بنا رہے ہو بھارتی جنتہ پارٹی کی مدد کرنے کے لیے تو اس نے انہوں نے اس توری کو ڈیمولیس کیا دلی آتے ہیں لالو جی کے ساتھ جا کر کے سونیا جی سے اور راہل جی سے ملتے ہیں کہ آپ بڑی پارٹی ہیں آپ سب کو اکھٹا کریے بلائیے میٹنگ کیجئے تین مہینے تک کوئی میٹنگ نہیں ہو نتیج جی پھر دلی آتے ہیں ارویند سے ملتے ہیں کیجروال جی سے پھر اسی دن جاتے ہیں لکھنو اکھلیس یادہ جی سے ملنے اسی دن شام کو جاتے ہیں محمدتہ جی سے کہ ہم میٹنگ بلا رہے ہیں آپ اس میں ضرور آئیے گا اس میں کانگریس پارٹی بھی حصہ لے ہماری پرتیبتہ کو سرائی ہے کہ ہم نے راہل گاندی جی کے برابر میں کیجروال جی کو بٹھایا ہم نے کھڑکی جی کے برابر میں ممتہ جی کو بٹھایا یہ صرف اور صرف نتیج کمار کے پریاسوں سے سنبھو ہو پایا پھر تین مہینے کے لیے پھر میٹنگ کینسل ہو گئی ہے کانگریس پارٹی بلکل لا پروائی سے کس ساتھ ویبار کرتی ہے پھر بنگلور میں میٹنگ ہوتی ہے اور یاد کرو وہ دور آپ نے بھی اپنی چینل پر چلایا ہے کہ چار سو سے جاندے سیٹر پر ون اگنسٹ ون کی سنبھاؤنا ہو گئی ہے اور کڑا مقابلہ اس بار ہوگا اسی بیچ میں کئی کواٹر سے چلتے ہیں یہ نتیج کمار جی انیسلیٹر ہیں لالو جی بھی کہتے ہیں اکھلیس یادو بھی کہتے ہیں سرد فمار کہتے ہیں کہ نتیج جی کو کنویر بنا دیا جائے پھر میٹنگ ہوتی ہے ممبئی میں پھر تین مہینے بعد وہاں اے تیہ ہوتا کوئی چہرہ نہیں ہوگا ہم بھی اس سے رجابند ہیں اب تقرار کی جو مول وجہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں جب ڈلی میں آشوکہ ہوتل میں میٹنگ ہوئی ہے جس کو آپ لوگوں نے بھی کبر کیا تھا ممتہ جی پہلی شام کو ڈلی آتی ہے کیجریبال جی کے ہاں چائے پیتی ہیں دونوں کی جوئنٹ کانفرنس ہوتی ہے پریس کانفرنس ہوتی ہے جس میں دونوں نیتہ پبلکلی ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہم لوگوں نے تیہ کیا ہے کوئی چہرہ نہیں ہوگا آگلی دن آشوکہ ہوتل میں میٹنگ ہے میٹنگ چل رہی ہے اچانک ممتہ دیدی کھڑی ہو جاتی ہیں اور سمبودت کرنے لگتی ہیں کہ ہمارا ایسا وچار ہے کہ کھڑ کے جی سے بہتر چہرہ کوئی اور نہیں ہو سکتا لہٰذا گٹھوندن کو ان کا چہرہ بنانے چاہیے نہ سرد پمار سے بات ہے نہ کھلی سیادو سے بات ہے نہ اسٹالین سے بات ہے نہ نیترش کمار سے بات ہے اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں کیجریبال جی ہمیں اس میں پیٹی انٹرنگز اور مینپلیسن کی بوا تھی آپ کو اگر ان کو بنانا بھی اچھے بڑے بڑیاں بھلے آدمی ہیں ہمیں کوئی اعتراج نہیں سیڈل کاشٹ کی بڑے نیتہ ہیں لیکن آپ اس نے سروانومتی بنائیے نیتیش کمار کا نام جب آتا ہے تب تو آپ کہتے ہیں راہل گاندی کی سروانومتی نہیں بن رہی ہے ممتہ جی نے ممتہ جی نہیں مان رہی ہیں ان کے نام پر کہاں سوئی کرتے تھے ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ ہم تو جینمیلی گٹھ بندن بنانے کے پریاس میں لگے ہوئے ہیں اور وہ گٹھ بندن کے نیترد کو ہڑپنے کی طرح یہ بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ وہ دن ہے جب کشٹ بڑھتا ہے جب دوریاں بڑھتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آئیے نا اس کے بعد کی کہانی بتائیے اس کے بعد جو ہے ورچول میٹنگ والی بات ورچول میٹنگ جب ہوتی ہے تو اس دن یہ سر سرات ہے اور ہم کو بھی ایک دو جگہ سے کمیلیکیٹ ہے کہ شاید نیترش کمار جی آج سیوں جکھوں گے اور کھڑ کے جی عددکشوں میں آپ سم لوگ کے چینل پر چلایا ہوا جب یہ شرچہ جور پکڑتی ہے تو راہل گاندی جی خود کہتے ہیں کہ ان کے نام پر سروانوطی نہیں ممتہ دیدی سے بات کرنی ممتہ دیدی کی سرکار کو برخواست کیا جائے یہ عدیر رندن چودری ایک دن پہلے مانگ کرنے کیا فرینڈشیپ ہے ہم نے تو راہلیتی میں اتنے انتر ورودوں میں کبھی نہیں کام کیایا وہ کہہ رہے ہیں آرٹیکل 356 کا مسیوز کرو سوسلیشیس کے خلاف رہے ہیں جندگی بر ہم تو خود ممتہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نہیں سرکار برخواست مت کیجئے لیکن اتنے انتر ورودوں میں راہلیتی بھئی ماف کرنا ہے کانگریس پارٹی کے لوگ کر سکتے ہیں اور یہ گٹھ مندن یوں بھی بہت انتر ورودوں سے بھرا ہوا تھا چناؤ چل رہا ہے پیک پر ہے کانگریس کے جو نیتا ہیں کمنلہ جی بیان دیتے ہیں کہ رام مندر کا دروازہ کھلوانے والے راجیو گانی جی اکھلے سیادوں کی پتا شری اس کے خلاف جو ہے آندولن چلائے تھے اکھلے سیادوں اس کے خلاف بیان دیتے ہیں شیو سینہ پروکھ کے جتنے بھی کارے کرتا ہیں وہ پہلے سے بھی مانتے ہیں کہ مجزد توڑنے میں ہماری اہمی بھومی کا تھی اور جو سیکلر آؤٹفیٹ ہیں اس کے وہ اس چیز کے لیے بی جے پی کو بھی اور ورک سنکھنوں کو بھی یہ شیو سینہ کو بھی دوسری ٹھی انیس سو چانمے میں دیوگولا کی سرکار کیوں گئی تھی گجرال کی تو یہ جب سب چل رہا تھا تیاغی جی آپ زہر کے گھونٹ پی رہے تھے ہاں زہر کے گھونٹ پی رہے تھے چونکہ بڑے لقش میں لگے ہوئے تھے اس سمیں یہ تھا کہ بھارت جنتہ پارٹی سے ہماری کچھ سوالوں پر نعراج جی تھی ایسے میں تھی تھی جب وپکش میں ہے تو وہاں اماندار رہی نہیں تھی تو ورچول میٹنگ میں جب راحل گاندھی نے ممتہ بینر جی سے پوچھیں گے یہ کہا تب آپ کو لگا کہ ہمارا اپمان ہوا ہاں اپمان ہوا نیگلیکٹڈ ہوئے اور ایک کانسپریسی ہوئی کانگریس پارٹی کے دوارہ اس کا نیتریت حرپنے کی گریبنگ کی پر ممتہ بینر جی نے اوبجیکٹ کیا تھا اس میں راحل گاندھی کی سانجش کیسے ہوئی وہ تو آپس میں خود ملڑ رہے ہیں ایسا ہے کہ ممتہ نے بھی کوئی پبلکلی نہیں کہا تھا تھا کہ اب انڈیا گڑ بندن چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہمارے لئے اس میں کوئی بھومی کا اسے نہیں بچی ہمیں لگا نیتریش کمار جی میٹنگ کو سمبودت کر رہے ہیں اور ڈی ایم کے کے ایک نیتہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کا ٹرانسلیسن ہندی میں کرو اس ویری انسلٹنگ ہندی تو راستباسٹر آیا ہے مہاتمہ گاندھی نے کہا کہ میں ایک دن کے لیے تانر شاہ بنوں تو ہندی کو راستباسٹر بنا پر وہ دکشن والوں کو کہا ہندی آتی ہے بہت سارا نیتہ ہیں جن کو نہیں آتی ہے اس میں کیا غلط تھا کہہ دیا اس کے لیے آپ اسٹرمنٹ لگائیے سنسد کے اندر لگے ہوئے آپ کسی بتنے بڑے لیڈر کو ہمیلیٹ کیسے کریں گے اچھا تو پھر یہ کس دن آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب ہو گیا نہیں آپ کو یاد ہوگا نیتیش جی اور لالو جی اس میٹنگ میں سے جلدی چلے آئے تھے اور دیکھیں اس میٹنگ کے تو اس مومنٹ کے تو اس گھٹ بندن کے تو نرماتہ نردیشنگ نیتیش کمار جی نہیں میں اسی لئے پوچھ رہا ہوں آپ سے نہیں میں بتا ہوں آپس میں ان نیتاؤں کی بولچال بھی نہیں تھی کیجریوال جی نے جب کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کے دفتروں پہ چھاپے لگے انہوں نے کہا سونیا جی کو ان سب کو جیل جانا چیئے ہم تو تب بھی تلکھ نہیں تھے اس نیتریت کے لئے نہیں وہ میں سمجھ گیا وہ جو آپ کہہ رہے ہیں انتر ویروت تھے اور آج بھی ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہے پر کس دن آپ نے یہ تیہ کر لیا اسی دن ورچال میٹنگ جس دن ہوئی تھے کام نہیں چلے گا اس کے مطلب اور اس کے بعد بھی ایک ڈیڑھ مہینی تک کانگریس پارٹی کے نیتریت کی طرف سے سلجھانے کا شانت کرنے کا اسٹتی صاف کرنے کا یا نیتریس جی کو نیتریلائز کرنے کا کوئی پریاس نہیں ہوا یعنی کہ جس کو جہاں جانا ہے جاؤ جب چلے جاتے ہیں تو بھئی آروپ کی پرہار ہوتا ہے تو مطلب آپ یہ پوری طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے لئے کانگریس ہی ذمہ دار ہے صرف اور صرف اور ہمارے ماننا ہے ہمارا یہ ماننا ہے اب تو کھی طریق چیزیں اُبھر کر کے آ رہی ہیں اب تو جہرام رمیش کہہ رہے ہیں کہ لالو جی اور تیجسوی یادو ہمیں پہلے ہی کہہ چکے تھے اس کا مطلب لالو یادو اور تیجسوی یادو کا بھی مند صاف نہیں تھا اگر جہرام رمیش کی بات بھی یقین کرے پر آر جی ڈی کے نیتا تیجسوی یادو تیج پرطاپ یادو یا پھر ان کے سارے منطری یا ودھایاک یا لالو جی وہ سرکار چلانے میں کوئی دخل تو نہیں دے رہے تھے نہیں اگر آپ کو یاد ہو اور آپ کا چینل بھی کئی بار چلا چکا ہے جو ان کے شکشہ منطری تھے کبھی رام کو لے کر کے کبھی سناتان دھرم کو لے کر کے کبھی ہندوں کے پرخوں کے بارے میں جس طرح کی بیان باجی کر رہے تھے وہ تو جروع اے سہج تھی اور جس کی وجہ سے نیتیش کمار جی نے چندر شیکھر کا شکشہ کا بھی بھاگ بھی بدلا تھا انہوں نے وہ سوال اٹھانے سنو کر دیے جو اتر بھارت کی رائنی تھی اور رام مندر والے پر بھی آ جائیے میں آج بھی آپ کے چلن پر کہتا ہوں ہم رام جنم بھومی بابری مسجد کے سوال پر کسی بھی آندھوں ان کے پکش در نہیں تھے ہم نے اس کو سپورٹ نہیں کیا لیکن جو عدالت کا فیصلہ ہے اس سب کو سرکار ہوگا کسی سماجبادی نیتا نے ایونی کسی مسلم سنگٹل نے میں نہیں کہا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ غلط ہے تو جانا چاہیے تھا پرانپرتشتہ میں اسی پہ آ رہا ہوں جب انہوں نے انوائٹ کیا تو کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کے وقتب ایسے تھے جیسے پرانپرتشتہ میں جانے سے زیادہ رام کے ویروہ دی ہیں سناتن کے ویروہ دی ہیں اس سے بھی ہمارے گھٹ بندن کی ایکسیپٹی بلٹی اور کریڈی بلٹی خراب ہوئی ایسے وقتب نہیں دینے چاہیے تھے لیکن ایسے سوال کیسے ساموہی کے نیتریت میں ایک وقتی دیتا ہے یہ ہماری سمجھ سے بات اتنے سارے زہر کے گھونٹ آپ تیاغی جی آپ کی پارٹی اور آپ کی نیتاؤں پیتے رہے اور بنے رہے اس گھٹ بندن کی ایسا کہ اس کے ہم نرمات تھے یہ ہمارا چائلڈ تھا یہ ہمارا بیبی تھا پردھار منتری بننا چاہتے تھے نتیش کمار کوئی بری بات نہیں اس سے زیادہ کابل آدمی اس سے زیادہ ایماندار آدمی اس سے زیادہ پریوار بھرودی اور اس سے زیادہ ایماندار کنوینر بننا چاہتے تھے پی ایم کا چہرہ بننا چاہتے تھے میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ بنتے تو اور اچھا ہوتا چونکہ نہ تو ان کو ای ڈی کا ڈر ہے نہ انکم ٹیکس کا ڈر ہے نہ پی ایم ایل اے کا ڈر ہے نہ سی بی آئی کا ڈر ہے تو کیا دکھتے بڑھنے میں جس کو بناوگے اگلے دن اس کے گھر پہ ایڈی آ کے چھاپا مارے گی چونکہ اس نے برشتہ چار کی ہوئے آپ تو بھی پکشی کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایڈی کا ڈر دکھا کر اپنی طرف بیجے پی لے گئی ہو کہنے کو کچھ بھی کہیے اگر ایسا ہوتا ایک اسٹر یہ تھی کہ نریند مہدی جی کے سب سے مکھر ویروڈی نتیش کو مارتی یاد کرو دو ہزار چود تو ایک دن بھی کیوں نہیں چھاپا لگا تو مطلب چلی آپ کی دع دی رہا ہوں نہیں آپ نے بہت امانداری سے کم سے کم یہ تو مانا کہ ہاں نتیش کمار پی ایم بننا چاہتے تھے ہاں وہ پی ایم بنی لائک تھے نتیش کمار نہیں ہم چاہتے تھے ہماری پارٹی چاہتے تھے وہی مطلب یعنی پارٹی چاہتی تھی نتیش کمار پی ایم بنے اور وہ پی ایم کا چہرہ بھی بنے اور وہ اس یوگ بھی ہیں اس یوگی بھی ہیں لیکن کسی نے ان کی بات نہیں مانی ان کے خلاف سازشیں کی گئی گھڑ بندن میں اور اسی لئے آپ گھڑ بندن سے الگ ہو گئے یعنی پد کے لئے رانیتی میں ہم کچھ سنیاز کیلئے تو آئے نہیں اور پد کی اچھا کس کو نہیں ہے ایک نیتا کا نام بتایا جائے تو تیاغی جی اس کا مطلب گئے جو تھے بی جے پی چھوڑ کر وہ اسی پد کے لئے ہی گئے تھے نہیں گلت بات جس دن گئے تھے اس دن تو اندھیرہ تھا تو کس لئے گئے تھے پھر گئے تھے ایک راج نیتی کے وکلپ کے روپ میں تلاش کرنے کے لئے بی جے پی سے کیا دکت ہوگئی ہم تو ایگری کلچر کمیٹیز کے آدمی ہیں کسان جب فصل بہتا ہے ایک سال نہیں ہوتی دوسرا بی جے استعمال کرتا بی جے پی سے کیا دکت ہوگئی تھی بی جے پی سے دکتیں ہوگئی تھی اس کا علیک کر کر کے میں ان سوالوں کو دوبارہ نہیں کھڑا کرنا چاہتا نیشنل لیڈر سے کوئی دکت نہیں تھی اس تانی اس طرح پر کچھ دکت تھی جس کا علیک کرنا اب جروری ہے بی جے پی کمزور کر رہی ہے ہماری پارٹی کو توڑ رہی ہے ہم کو پیتالیس پہ لے آئی ہمارے خلاف چراغ پاسوانیوں نہیں کر پاتی یہ ہمارے ماننا سب سے بڑی یہی وجہ تھی بی جے پی کے ساتھ بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نبی کے پیتالیس پہ آگئے اور اس کے علاوہ اور کوئی وجہ بھی تھی تیاری بڑی وجہ یہی تھی بڑی وجہ یہی تھی چونکہ جب آپ ایک اٹھمندر میں چناؤں لڑتے ہو اور بی جے پی بڑی پارٹی ہے اور آپ تو چراغ پاسوانی قبول کر دیا اب وہ ناراضگی دور ہو گئے بی جے پی سے ہو جانی چاہیے سمراج چودری کہہ رہے ہیں ڈپ ٹی سی ایم جے ڈیو کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی کیا اس بات میں دم ہے تیاغی جی یہ تو میں چار پانچ دن پٹھنا میں رہا ہوں اور پارٹی کے کئی سینئر لیڈر ایسا محسوس کرتے ہیں کہ لالو جی کے دماغ میں جرور ایسا کوئی چکر چل رہا تھا کہ بیٹے کو جلدی مخفنتری بنایا جائے اور چاہے اس کے لیے جنتہ دلیوں میں ہی کیوں نہ ٹوٹھوٹ کرنی پڑے یہ میں پٹھنا کے پولٹیکل سرکلز میں سب جگہ سڑکوں پہ سماچار پتھروں کے دفتر میں سب جگہ چرچہ تھی یہ چرچہ اگر ہمارے نکش کمار جی کے کان تک گئی ہے تو ہمارا چوکر نہ ہونا اور کچھ پریمنٹیو قدم اٹھانا جروری اور آوشک تیاغی جی بہت کھری کھری کہہ رہے ہیں اور ایمانداری سے اپنی بات کہہ رہے ہیں اس کا مطلب للن سنگھ کو جو ادھیاکش پت سے ہٹایا تھا وہ اسی لئے ہٹایا تھا تیاغی جی للن سنگھ جی خود اس ستھیبہ دیانا چاہتے تھے مونگیر کا لوگصفہ کا چناؤ ہے اور وہ کئی چناؤ پہلے بھی جیت چکے ہیں انہوں نے پانچ بار نکش جی کو کہا کہ میں اس پد پر نہیں رہنا چاہتا ہوں للن جی کو لے کر کے جو چرچائیں افائیں ہیں اس پر میں ورام لڑاتا ہوں لیکن ہمارے کچھ ایم ایل ایج سے کونٹیکٹ ہوا یہ میں آپ کے چینل پہ کہنا چاہتا ہوں کتنے ایم ایل ایج سے کونٹیکٹ کیا گیا جتنے آوشک ہوں توڑ کر کے سرکار بنانے کے لیے ان کو تو آٹھ ہی چاہیے اتنے بھی جتنے بھی ہیں لیکن وہ یہ بھول گئے کہ آٹھ ایم ایل ایج جب ٹوٹیں گے تو اس پیکر جو سے یا ویسے ان کی مانتہ بھی ختم ہو جائے گی پر اس پیکر تو آر جیڈی کے تھے ہاں تو کونسیلسل کرایسس پیدا ہوگا تو یہ کیا گیا ہے پورا پریاس کیا گیا ہے اور آپ کو کیسے پتا چلا کیا ان ایم ایل ایج نے بتایا جن کو کونٹیکٹ کیا گیا وہ چیز آئینتی میں دیکھی ایسا ہے کوئی چیز چھپتے نہیں ہے ایک تو ہم لوگ جو فون پر بات کرتے ہیں وہ بھی نہیں چھپتی ہے گھروں میں لوگوں کے آوہ گمان ہوتے ہیں وہ بھی کوئی نہیں چھپتی ہے اور آپ پٹھنا میں اپنے سمواد داتا سے پوچھیں آج شام کو بہت جوروں کی چرچہ تھی کہ جلدی ہی تیجسوی آدم مکفنتری بنیں گے اور ہمارے ایم ایل ایس سے کچھ سے باتچیت ہو گئی ہے تو جب آپ ساتھ کام کر رہے ہو ایمانداری ساتھ کھری اس میں ٹری چری بے ایمانی کی کوئی جائے گا کیا سانسدوں کو بھی اپروچ کیا گیا تھا نہیں سانسدوں کو نہیں چونکہ سانسدوں کو کر کے کیا کریں گا ان کا تو ایک بھی سانسد لوگ سبا میں نہیں ہے آپ کے سانسدوں کی رائے شاید رائے شاید الگ تھی خبر یہ آ رہی ہے وہ چاہتے تھے کہ بی جے پی کے ساتھ چلا جائے جائے وہ الگ دباؤ بنا رہے تھے نیتیج جی پر کیا ہے سچ ہے دیکھیں ایک تو نیتیج جی کے بارے میں ایک چیز سمجھے لیجی ہے جس کو پریوار پالنا ہو جس کو ڈسپرپورس نیٹ ایسے ٹھکٹے کرنے ہو وہ ڈرے رائے نیتیج میں نیتیج کمار جی پر ایسے ٹھکٹی نہیں ہے ڈسپرپورس نیٹ کی بات چھوڑ دیجی ہے ایک لوگ لاج میں جتنا وہ جیا ہے میں ان سارے نیتاؤں کے ساتھ کام کیا ہے اتنا کوئی نہیں جیا اس پر کوئی لانچ چلنا لگے اس پر کوئی آروپ نہ لگے اس کے لئے وہ بہت مریادی تھوکے جیا ہے اسی کی وجہ ہے کہ جب بی جے پی کے ساتھ آتے ہیں تو بی جے پی ان کے ساتھ سممان سے بیوار کرتی ہے کانگریسی اور آر جیڈی کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ اچھا بیوار کرتی ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں پلٹورام جس کو آپ کہہ رہے ہیں دل بدل اس کے بعد بھی اس کی ریسپیکٹیبلٹی اتنی بھی کم نہیں ہوئی ہے آج تو کانگریس پارٹی کہہ رہی ہے تیجسوی آدو بھی کہہ رہے ہیں تھکے ہوئے سی ایم تھے ہم نے ان سے کام کر آیا چوبیس کا چنانو آنے دیجئے پچیس کا آنے دیجئے ختم ہو جائیں گے وہ ہر بار کہہ رہے ہیں کریڈیبلٹی بچی ہی نہیں ہے بھے کس کانگریس پارٹی کی بات کرو میں جب اس پہ بھی آپ سے بات کرلو بارے راج جیسے ہیں تہرے اس انتراشتی پارٹی کا ایک بھی ایم پی نہیں ہے آندھرا چنڈیگرڈ دادنگر عبیلی ڈلی گجرات ہیماچل جمہو کشمین ناغلین راجستان سکم ترپورا اترکھڑ ایک دوسرا باون ایم پی ہیں جس میں سے اکتیس ایم پی تین راج سے ہیں کیرلا پندرے پنجاب آٹھ تمیلناڑو آٹھ اور باقی سے اور ہیں اب گٹھ مندن کا جو سروپ کیوں خراب ہو رہا تھا ہریانہ میں جو ان کے آدھار چھیتر ہیں راجستان میں مدی پردیش میں چھتیسگڑ میں گجرات میں آپ کے تیلنگانہ میں ہیماچل میں اترکھنڈ میں اور کنناٹک میں ایک بھی سیٹ کسی کو نہیں دیں گے ایک بھی یہ کہا ہے ہاں کہے دیا انہوں کی کوئی کنپرمائز ہاں یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم ساری ساری بی جے پی کو دے دیں گے دل ہریانہ میں دس کی دس بی جے پی راجستان پچیس کے پچیس بی جے پی ہاں باٹے گے دس سیٹ چاہیے ایک سیٹ وہاں پر ہے مہاراستہ میں وہاں پر چوبی سیٹ چاہیے تو یہ جو یہ جو گٹھ بندر کو ہڑپنی کی ان کا مند تھا یہ بھی ایک بڑا اور یہ ہمارے نہیں ہے نہیں ہمارے نہیں ہے سپا اندر کھانے بہتے نراج ممتہ خود ہی کہہ چکے کہ پورے دیش میں الائنس کروں گی ممتہ جی کا جناہ در جمہو کشیر میں بھی ہے نا پنجاب میں بھی ہے لیکن وہاں نہیں کروں گی ہاں اچھا سیر سینہ کار اس کا بھی یہی حال ہے اور ایک تلالائی آر جی ڈیل کانگریس میں بھی بیہار کھنے کر لی اب تیاغی جی آپ بار بار دیکھیں کانگریس کو ذمہ دار بتا رہے ہیں بیچارے تیجسفی کی اچھا ان کا سممان کیا ہماری کیا گلتی ہے ہم بھی لالو جی کا سممان کرتے ہیں اور اپنے بھتیجے کو بہت پیار کرتے ہیں بس اتنا ہی بتا تو دیا یہ کوئی کم ہے ان پر آپ کو دیا نہیں آ رہی نہیں دیا تو ان سے آپ کو ہمدردی نہیں ہو رہی تیاغی جی کس بات کیلئی وہ ڈیڑھ سال آپ نے آپ نے کہا پچیس کا چناب ان کے نتر تو ملالا جائے گا وہ مکھے منتری بنے گا نتیج جی نے کہا اگلہ شنا اگلہ ہے ان کا بلکل ٹھیک بات ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں جو کمنگ لیڈرشیپ ہے RJD کی اس کے سوابھاوک نیتہ وہ ہیں اور اگر گھٹمندن رہتا ہے تو ہوں آفٹر نتیج یہ ہم سے اس کا ہی کار کی تو اب سوچ کے ذرا آپ ادھر آ گئے اپتے جس ویادہ اب یہ کیوں نہیں پوچھتے آپ ہم سے کہ ہم ادھر کیوں گا آئے ہاں بتائیے نا بتائیے نا آپ کو اتنی دیر سے بتا رہے ہیں BJP سے کیا سمجھوتا ہوا ہے جیسے سمراد چودری یہ کہہ رہے ہیں تو سنجج ہاں آئے تھے ہمارے پاس پرستاولے کیا ہم نے مان گیا دیکھئے وہ گھٹنا کرم آپ کے ٹیلی ویجن پر چل چکا ہے نتیج جی نے استیفہ دیا اس کے بعد پردھان منتری سے بھی ان کی وارتہ ہوئی اس کے بعد BJP کی legislative party کی میٹنگ ہوئی اس میں سنجج جہا جی نے پرستاول دیا انہوں نے سرکار کیا NDA کی بیٹریک کوئی اس نے نیتہ چنا وہ گورنر کے پاس جو سمیدانک پرکریا کا حصہ پہل کس نے کی تھی ہمیں نے پہل کی آپ نے کی تھی کیعنی سمراد چودری صحیح کہہ رہے ہیں کوئی غلط نہیں کہہ رہے ہیں پرستاول لے کے تو سنجج جہا جی گئے تھے BJP کے پاس اور دوسرا ہے جب دوستی ہوتی ہے تو ایسا نہیں کہ ایک ہی آدمی نے ہاتھ بڑھائے ہوا ہے اگر دوسرا ہاتھ کھیتے لے گا تو دوستی نہیں ہو تو کیا سمجھ ہوتا ہوا ہے ابتیاگی جی یہی کہ بیہار کو اس کی اونچائیوں پہ لے جانا ہے لوگ سبھا چناب وہاں پر جو نوکریوں کا کام سروع ہوا ہے وہاں پر جو وکاس کی کام سروع ہوا ہے اس کو اور آگے بڑھانا ہے مل کر لوگ سبھا کا چناب لڑا جائے جا رہیں گے چراک پاسوان بھی اسی گھڑ بندن میں ہوں گے دیکھیں پھر وہی سوال پیدا ہوتے ہیں ہم تو بی جے پی کے ساتھ جب پچھلی بار لڑے تھے سولہ سیٹ جیتے تھے ایک پر نمبر دو رہے تھے ٹھیک ہے سمجھو تھا ایل جے پی کا بی جے پی کے ساتھ ہمارے ساتھ تب بھی نہیں تھا ٹھیک ہے اس سمیں بھی چراک پاسوان جی کو ہم نے کمینیگیٹ کیا تھا اور ماننی ہے گرہ منتری سی جیسے جو ان کی آکھ نہیں میٹی ہوئی ہے اس میں بھی یہ تھا کہ ان کو بیجے پی سٹال میل کرنے ٹھیک ہے اوکے میں سمجھ گیا پچھلی بار کی طرح بلکل ویسے ہی ہو جائے گا اس بار چالیس میں سے کتنی سیٹے جیت لے گا انڈیے چالیس کی چالیس انتالیس تو پچھلی بار بھی جیتی تھی چالیس کی چالیس آ جائیں گی جنتہ سویکار کر لے گی یہ یو ٹرن جنتہ سویکار کر چکی ہے یہ یو ٹرن یا وہ ٹرن نہیں ہے these are the right ٹرن آچھا ٹھیک ہے اوکے تو اس کا مطلب یہ تیہ ہے نا چوبیس کے بعد پردھان منتری مودی جی ہی بنیں گے تیاغی جی کہنے کی بات ہی نہیں ہے وہ سرمان نیتہ ہیں گھٹھمندن کے پہلے سے بھی اور ہم تو انڈیے میں اور سننی جی انڈیے کے سنستہ پر کھا میں جارج فرنالی جب جب چودہ دن کی سرکار نہیں کام کر پائی تھی اٹل جی کی تو اس کے بعد انڈیے بنا ہے اور جارج اس کے کنوینر تھے اور جب انیس سو پچانمے اچھانمے میں جب جارج فرنالی جی بیمار تھے تو اڑوانے جی ان کے پاس گئے تھے کہ آپ ہماری ریلیم آئیے ممبئی والی میں نیتیس کمارواز جو اس ریلی میں جاتے ہیں اور کمیلیکیٹ کر نہیں ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے یعنی نیتیش کمار نے ہار مان لی نا موڈی جی سے تیاغی جی یہ شبداولی آپ کی ٹھیک نہیں ہے ہم نے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کیا نہیں وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں تیاغی جی پی ایم بننا چاہتے تھے نیتیش کمار اب پردھانمت کی موڈی ہم نے چاہتے تھے دیکھیں دیکھیں اس میں نیتیش جی کو اس طرح سے آپ ملائن مت کیجئے نیتیش جی تو سو بار کہا آپ کے چینل پہ بھی آیا کہ میں کسی پت کر دعوی دار نہیں ہوں لیکن میرے جیسے لاکھوں لاکھ کاری کرتا چاہتے تھے کہ جو اچھے چہرے ہو سکتے ہیں he is one of them آجھا ٹھیک ہے اوکے اور پچیس کے چناب میں کیا ہوگا کون سی ایم کے طور پر آگے پروجیکٹ کیا جائے گا نیتیش کمار جی ہے چلے آ رہے ہیں اس میں کہاں دیکھتے ہیں یعنی پچیس کے آباد بھی وہی سی ایم بنیں گے بہن جو وہ اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ کیوں ہٹیں گے پہلے تو مان لیا تھا انہوں نے پچیس کے بعد چھوڑ دیں گے تیجسوی آ جائیں گے انہوں نے کہیں اس طرح کا وقت دیا ہو تو مجھ آپ دکھا دیں گے اگلا چناب انہوں نے کہا تھا تیجسوی جی کے نیتی اگلا نہیں اگلا ٹائم جو ہے ان کا ہے فیوچر تو صحیح ہے صحیح بات ہے فیوچر وہ نمبر ٹو کے اتنے بڑے نیتا کے روز میں اُبھرے ہیں کہ بیہار کے ایک بڑے نیتا وہ ہیں اس سے کہاں ہی کار ہے یعنی نیتیش پچیس کے بعد بھی سی ایم بنے رہیں گے کوئی ایسا تو اکرار نامہ نہیں ہے کہ وہ نہیں رہیں گے اوکے اوکے مطلب دلی آنے کی جو بار بار اٹکلیں چلتی ہیں کہ نیتیش جی پچیس کے بعد ڈلی آ جائیں گے اور بی جی پی اپنا سی ایم بنا لے گی اس میں کوئی دم نہیں اتیا گی جی دیکھیں اس میں کوئی دم نہیں ہے اور نیتیش کمار جی اور موڈی جی آپ کی جانکاری کے لیے ان کی پرفیکٹ انڈرسٹینڈنگ رہتی ہے دونوں کے ایک دوسرے کے لیے لائکنگ سے اور یہ جو کٹھمندن بنا ہے یہ دونوں کی رجابندی سے بنا ہے پہلے بھی جب آئے تھے نیتیش کمار جی انڈیے میں تو بھی انہی کی آسواسن پر اور انہی کی انڈرسٹینڈنگ سے آئے تھے اس بار بھی کوئی آسواسن چراغ پاسوان پر لیا ہے آپ نے یہ ایسا نہ ہو کہ جہاں ہم لڑ رہے ہوں وہاں پر نقصان پہنچا وہ بی جی پی سے ان کا گٹھمندن ہے اور ہو فلی سیٹوں کی تال میر ٹھیک ہو جائے گی ایسا تو نہیں کہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش چراغ پاسوان ہمیں نیرکتا کی چراغ پاسوان پہلے والی گلتی دو رہیں گے کیونکہ چراغ پاسوان نے ابھی بھی کہا ہے نیتیش جی سے نیتیک ویروہ ہے اور گٹھمندن میں رہتے ہوئے بھی رہے گی کس چیز کا ویروہ ہے ان کا ویروہ ہے کس بات کا نیتیش جی کا ویروہ کرتے ہیں وہ تو جنگنہ ہوئی ہے اس کا کرتے ہیں جو پچاس پرچینٹ کا کیپ ختم ہوا ہے اس کا کرتے ہیں جو اب نبی لاکھ لوگوں کو دو دو لاکھ روپے دیے گئے ہیں ان کے آرٹیجن سٹریٹ چلانے کے لیے یہ ساری وہ سوال ہیں جو میں نے اور نیتیش کمار نے رہم بیلا پاسوان کے ساتھ سڑکوں پر لڑے میں تو یہ پوچھ رہا ہوں نا کہ اس بار مل کے لڑ لیں گے نقصان کو نہیں پہنچا دیں گے چراغ پچھلی بار کی طرح بی جے پی نے کچھ آشواسن دیا ہے کی نہیں اس بار نہیں ہوں گا نہیں اس آشواسن کی بات نہیں جب لڑیں گے بی جے پی کیپیبل پارٹی اس طرح کے کونٹرڈکسنز کو ختم کرنے کی کیا انڈیا گھڑ بندن اب ختم ہو گیا تیاغی جی مان لیا جائے ایک تو انڈیا گھڑ بندن کہا پنجاب میں ہے نہیں ہے اتر پردیش اکھلے جی نے ٹویٹ کیا گیارہ سیٹوں پر شروعات ہو گئی ہمارے گھڑ بندن کی نہیں شروعات نہیں ان کا اتنی دیں گے انہوں نے آج عجیرہ کا بیان ہے کہ میں بیس سے کم نہیں مانوں گا مہاراست میں ہے نہیں ابھی تک نہیں ہے دی دی وہ تو بہار ہو گیا کوربونا 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 تین بار کا تو ایک تو کیرلا میں ہے نہیں ہے پشمی بنگال میں ہے ہم ابھی نہیں ہے تو ہے کہا پہ اچھا اور سنیے جو کانگریس روڑی سٹیٹ جو میں نے بتائی وہاں پہ صرف کانگریس لڑے گی وہاں کٹھ بندن نہیں ہے تو ایڈلوجیکل ڈیفرینسز کے علاوہ بھی کہاں کٹھ بندن ہیں دلی بھی ابھی کلر نہیں ہوا ہے حالانکہ ایک نیجی باتچیت میں مجھے کیزیروال جی نے کہا تھا کہ تین چار کا اگر ہو جائے تو اچھا ہے لیکن تین کون لے چار کون لے اسی پر بحث چل دی نیتیش کمار جی انہی سے بھی کونٹرڈکسنز کو ختم کرنے پہ لگے ہوئے تھے اب جب نیتیش جی جو سریجن کرتا تھے جب وہی آگئے تو اس کا مطلب اب تو گھڑ بندن کچھ بچا ہی نہیں نا تیاغی دی دیکھے ایسا ہے آپ سی مدبید پہلے ہی آپ کہہ رہے ہیں اتنے تھے دیکھے گھڑنیش جی کے دونوں رول ہیں وہ بھیگن ہنٹا بھی بھیگن کاری بھی ہیں تو نیتیش جی الگ ہو گئے انتے بھیگن کاری ہیں یعنی جس انڈیا گھڑ بندن کو جتانے کے لئے نیتیش جی نکلے تھے اب اسی کو ہرا دیں گے کیا کریں مان سحیت بسکھا ہے کہ سمبو بھائے جگدی مودی جی کیسے پردھان منطری ہیتے آگئے جی آپ تو کچھ دن پہلے تک ان کو تانہ شاہ کہتے تھے تانہ شاہ تک میں نے نہیں کہا آئیڈلوجیکل کچھ سوال تھے جو سوشلسٹ مومنٹ کے جنسنگ کے الگ الگ تھے تو ہم نے تو ان کے ساتھ کام کیا ہے 24 into 7 وہ کام کرنے والے ہیں وہ بھی سرزن کرتا ہے نینے سوال اٹھاتے ہیں جیسے بچوں کی شکشا کے میں دیکھ رہا تھا اور بھئی تو جو جو سوال آپ نے انڈیا گھڑ بندن میں رہتے ہوئے مودی جی پر اٹھائے تھے یا ان کی سرکار پر اٹھائے تھے جی پی پر اٹھائے تھے اب وہ سارے سوال ختم ہو گئے دیکھیں بیچارک سوال تو میں جو آپ سے پہلے نوید مہنگائی بے روزگاری سامپردائک طاقتیں ہیں یہ سب تو آپ روز کہتے تھے ہم تو تانہ شاہی روز کہتے تھے دیکھیں ایسا ہے کہ کسی بھی نیتا کے بارے میں جب آنکھ کرتے ہیں تو پورے تاریخ اسے کرنا چھے ٹوٹیلٹی میں ٹوٹیلٹی میں کرنا چھے اور ان کے ساتھ ہمارا رشتہ سکشٹی سیون سے ان کے پرکے اور ہمارے پرکے ہی یہ دن لائے ہیں کہ آج کانگریس تو مہنگائی ہے دیش میں یا نہیں ہے تیاغی ہے ہے نا بے روزگاری ہے بے روزگاری ہے سمسیا ہے سمسیا ہے بی جے پی سامپردائک ہے تیاغی بی جے پی کو ایز پولٹیکل پارٹری اگر ہم سامپردائک مانتے تو سڑھ سڑھ سے لے کے اب تک ہم ساتھ ان چلتے کچھ سوالوں پہ ہمارے ان کی نظریہ الگ ہیں جیسے یو سی سی ہے یونی فورم سیویل کورڈ ہمارا ماننا ہے کہ سارے مقبنتلیوں سے سب ہی سٹیک ہولڈر سے باتچیت کر کے اس کو ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے سی اے ایم ہے اس پر جو سپریم کورڈ کچھ دن پہلے تک ان کی سرکار ہے اور مہتپون پدوں پر نیوکتیاں سرکار کرتی ہے اوکے اب اس میں مطلب کوئی دکت نہیں ہے ہمیں دکت دیکھے ایسا ہے کہ جب کانگریس پارٹی تھی تب بھی ان کی مرجی کے لوگ نہیں بڑے پدوں پر آسین ہوتے یو جنہایو کا دکش کون ہوتا تھا اور چیئے فیلیکشن کون تھا سنیے ایم ایس گل وہ بعد میں کیا بنے دیش کے کانگریس پارٹی کے ایم پی اور منسٹر تو ایم سی گل جو ہیں ایم ایس گل کیا چناؤ آئیو کا اددکش رہتے ہوئے کیا وہ نیوٹرل رہوں گے why to accuse bjp alone جیرام رمیش نے ٹویٹ کیا ہے کہ کسی تیاغی جی نے کانگریس پارٹی کو اچھوت کہہ دیا ہم کہنا چاہتے ہیں مہاتمہ گاندھی کے نترط میں ستیاغ رہ کر سمویدھان ستھاپت ہم نے کیا اور سماج کو چھوہ چھوٹ کے دنچ سے ہم نے نجات دلائی تھی وہ ہمیں اچھوت کہہ رہے ہیں بڑا دربھاگیا پون ہے نہیں دربھاگ پون نہیں گاندھی ان کے نی ہمارے بھی نیتاں ہیں ستہ کے لیے آپ نے گوڑسے سے سمجھواتا کر لیا بھارتی جنتہ پارٹی کا جو آج راج ہے وہ کانگریس پارٹی کی ایسے پھلتاؤں کی وجہ سے ہماری وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں آپ کو کھرگے جیسے معافی مانگنی چاہیے کس بات کے لیے اچھوت کہہ رہے ہیں آپ کانگریس کو کانگریس پارٹی انٹریسی بیل تھی میں بھی کہہ رہا ہوں کوئی بھی پولٹیکل پارٹی کانگریس کو ساتھ کام کرنے کوئی سیار نہیں تھی انٹریسی بیل انڈا سینس انٹریسی بیل انڈا سینس عام آدھی پارٹی تیار تھی کیا سپہ تیار تھی کیا مہمتہ تیار تھی کیا کون پارٹی تیار تھی ہم نے اس کو ایکسیپٹیبل بنایا بی جے پی کو بھی آپ نے کافی حد تک ایکسیپٹیبلٹی دلائی اب وہ چھوڑیے وہ سوال جو ہیں تیاس کے درد میں چلے گئے پر پہلے تو آپ کہتے تھے بی جے پی نے آپ کو توڑنے کی کوشش کی آپ کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی معاف کر دیا کیا نہیں میں نے کوئی اس طرح کا بیان ملعا آپ کے نیتا کہتے تھے نہیں میں نے کوئی اس طرح کو بیان نہیں دیا میں انہی بیان توڑنے کی سے میرا مطلع کمزور کرنے کی کوشش کی ختم کرنے کی کوشش چراغ پاسوان والے سوال پر ہماری چنتہیں بڑی واضح تھی اور اب چراغ پاسوان خود بھی سوکار کرتے کہ میری وجہ سے جنتہ دل یونائٹیڈ کے اتنے امیدوار ہارے کیا مہاراشت میں بیجے پی نے شیف سینہ اور انسی پی کو توڑا ہے تیاغی جی کچھ دن پہلے تک کیونکہ آپ کی پارٹی کے نتہارو پر آتے ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ مجھ کو کوئی نہیں توڑتا ہے لوگ کو پتا میرے بیچاروں کے بارے میں ہم پہ کوئی پریاس نہیں کرتا کوئی ڈورے نہیں جالتا ہم بھی مہتفون آدمی ہیں تو جب کوئی پارٹی اپنے جو کوئی کارک کرتا ہے یا ویدھایا کیا سانسد اپنے نیترت سے نیراس ہوتے ہیں اور دوسرے نیترت میں اچھایاں تلاستے ہیں تب ٹوٹ ہوتی ہیں اتنے اچھے وکیل کی طرح دیکھیں کل تک اس پکش کی بات کہہ رہے تھے آج اس پکش کی بات کہنی پڑ رہے تھے بھئی ایسا ہے ہمارا یہ بھومی کا ملی ہوئی ہے اور ہم اس میں ایویل فورسز کو ڈیفینڈر نہیں کر رہے ہیں کتنا مانی آپ کیا تیاغی جی بیہار کی سرکار میں بھرشتہ چار کیا جا رہا تھا کیا آر جیڈی کے نتاؤں کی طرف سے منتریوں کی طرف سے نہیں مجھے اس کے بارے میں ڈیٹیل جانکار نہیں ہے چندر شیخل سنگھ جو ان کے منتری تھے وہ جو رہا بھگوان پر وہاں ان کے جو وقتب تھے وہ بہت آپتی جنگ کیا پریوار بات دکت کر رہا تھا کوئی سرکار چلانے میں نہیں میں ڈیٹو ڈی کی فانکسننگ کا وہاں پہ حصہ نہیں ہوں اچھا ویسے آر جیڈی یا میں ویسے پوچھتا ہوں کیا لالو پریوار بھرشت ہے کیا گی جی جاچ اجنسیاں جاچ کر رہی ہیں عدالت کے کہنے پر اور جس لالو جی تو جیل بھی کٹ چکے ہیں میں ہمارے وہ ایک جمانے میں لیکن بھسٹاچار کے آروپ آج بھی کل بھی نو گھنٹے ان سے پوچھتاچ کی گئی سری بی آئی نے چار سیٹ دائر کر دی نتیش کمار پر تو کبھی ایسا نہیں ہوا کرپوری ٹھاکر پہ کبھی ایسا نہیں ہوا چودری چرنسنگ پہ کبھی ایسا نہیں ہوا جاگی جی اب دیکھ لیجے خود آپ نے کہا نا پی ایم بننا چاہتے تھے نتیش کمار یا آپ لوگ بنانا چاہتے تھے اس کا مطلب پی ایم بننے کے لیے نتیش کمار نے آپ کی پارٹی نے ایسی پلٹی ماری آپ غیر کانگریس بات کی راجنیتی سے شروع کر کے کانگریس کے ساتھ چلے گئے بھرشت آچار کا مطلع اٹھاتے تھے بھرشت پارٹی کے ساتھ چلے گئے پریبار بات کے ساتھ چلے گئے اس کے آپ خلاف تھے مان لیجے گلتی ہوگی نہیں گلتی نہیں ہے کیا انہوں نے پی ڈی پی کے ساتھ نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے ساتھ نہیں تھا انہیں تک کیا ہاں صحیح بات ہے کیا ان کا ممتہ دیدی کے ساتھ نہیں تھا کیا چھوڑیے بہجن سماج پارٹی کے ساتھ نہیں تھا تو یہ ہم لوگوں کے نہیں یہ ہم لوگوں کے پولٹیکل کمپلسن سے آپ لیکن کم سے کم امانداری سے تیاغی جی یہ تو مانی رہے ہیں کہ ہاں پولٹیکل کمپلسن ہے یا پھر جو بھی ہے راج نیتی ہے ہاں لیکن پارٹیستان کے ساتھ اب آپ یہ کیوں کہتے ہیں مکت ہو گئے مکت ہو گئے کیوں کہتے ہیں اب آپ یہ نیتیج جی بھی بولے اب ہم مکت ہو گئے ہم یہاں آگئے آپ کہیں نہیں جائیں ایسا ہے کہ نیتیج کمار جی پچھلے کئی مہینوں سے اسی ٹینسن میں جی رہے تھے اور کام کر رہے تھے جس کا میں نے تکلیف کے ساتھ آپ کو بتایا آج جائرام جی کچھ کہیں جائرام جی ایک بار بھی نیتیج کمار جی کو انہوں نے سمپرک سادہ کہ آپ کی نراجگی کس بات کو لے کر کے ہے آپ کیوں دکھی ہیں ایک بار بھی کھڑکے صاحب نے راہل جی نے اگر وہ اس کی بڑی پارٹی کے بڑے نیتا تھے تو اپنے سہیوگی ساتھی دلوں کو اکھٹا کرنے کے لیے کمیونوں نے پریاس کیا پیاغی جی ملک آرجون کھرگے کہہ رہے ہیں آیا رام گیا رام پھر اس کے بعد جائرام رمیش کہہ رہے ہیں گرگٹ ایسا ہے اور بھی اور بھی بہت سارے نام ہیں کیجری وال نے بھی کہا گلت ہے شیف سینا کہہ رہی ہے پلٹو رام کرسی کمار سب سے سب سے بڑی پلٹو رام شیف سینا ہے جو بابری مسجد توڑ کر کے اور اب ان کے ساتھ جو بابری مسجد بچا رہے تھے میرے پاس ان سارے نیتاؤں کے سب کے سلنگ جواب نیم ون میں ایک ایک کا بتاتا ہوں شیف سینا یعنی ہمام میں سب ننگے ہیں شیف سینا کے پرمک نے کہا جبکہ اٹرل اڑوانے جی نے افسوس کیا تھا چیتی سنبر کی گھٹناوں کے لیے شیف سینا پرمک نے کہا کہ ییس ہم نے توڑی ہے ملہم سنگھ یادو جی کہہ رہے تھے یس میں نے گھولی چلا یہ دونوں میں کیا کوڈنیشن سبی اسی کونڈیڈکسنس میں ہم آم میں سب ننگے ہیں سبی اسی کونڈیڈکسنس میں یہ شبد ان پارلیمنٹری اس کو میں یوں لیکن اتنی پلٹیاں تو کسی نے نہیں ماری چاگی جی سب نے ماری کتنی ساری تھوڑے ماری چار چار تھوڑے ماری دس سال میں چار ادھر 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 پورا ڈگری کا ٹرن اس میں برسطہ چار کے لیے ماری پریوار واد کے لیے ماری پی ایم بننے کے لیے ماری پی ایم کہاں جب موڈی جی اتنی بڑے منڈیٹ کے ساتھ ہیں تو کسی پارٹی کا کوئی نیتہ ایسی سوچ ہو سکتا کیا یہ غلط بات ہے تب ہی تو انہیں لگا کہ ادھر جائیں گے پی ایم کا فیس بن جائیں گے ہو سکتا ہے پی ایم کا فیس بننے لائک تھے وہ تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے مطلب اگر وہ چاہ رہے تھے پی ایم وہ اب اس انٹرویو کا ریپیڈ فائر راؤنڈ اس میں چھوٹے چھوٹے سوال آئیں گے آپ کو چھوٹے چھوٹے جواب نیتے تیاغی جی پہلا سوال ریپیڈ فائر راؤنڈ کا دیش کا بیس پردھار منتری آپ کسے مانتے ایک نہیں اس میں کئی میں پنڈت نہرو کو بھی مانتا ہوں اٹل جی کو بھی مانتا ہوں میرے نیتا رہن چودری چرن سنگ کم سمیں کے لیے اتنے سارے نہیں بول سکتے میں مانتا ہوں نرند مودی جی بتائی تین دن میں تانہ شاہ سے بیس پردھار منتری ہو جی آپ بھی لمبا سوال نہیں کریں بہت بڑی بیس چودری چرن سنگ اتتر پردیس کے بیس چیف مینیسٹر رہے وی پی سنگ رہے اور نیتیش کمار رہے بیہار بیس چیف مینیسٹر آپ کسی آنکھ بند کر کے نیتیش کمار لالو یاد نو ان کو کتنے نمبر دیں گے دس میں سے نے ان کے بیرود جس طرح کے پریوار ان کو بھی نہیں دیں گے دیش کا سب سے بھرشت نیتا تیاغی جی کسے مانتے سب سے بھرشت دیش کا سب سے اماندار نیتا سب سے اماندار نیتا آپ کے حساب سے اس میں بھی میں ڈال بھاد ساستری چودری چرن سنگ اور بی پی سنگ کو مانتا آج کے زمانے میں آج کے جمانے میں نریندر موڈی نیتیش کمار کم سے کم دو لوگ ایسے ہیں جن پہ بھرشت اچار کا کوئی آروپ کیا بات ہے پی ام میٹیریل کون سا نیتا ہے سب سے زیادہ پیانگی جی دیش میں پردہان منطر ان کے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھتا نیتیش کمار الگ ہوتے ہمارے کرائیٹیریا وہی ہیں موڈی جو آج کل راجی نیتی کی ویویش نہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دو چیزوں نے خراب کی پریوار واد نے اور بستا چان اور آپ کی جانکاری کے لیے سری نریندر موڈی جی ان ریکارڈ ان سین کہ دیس میں تین قائدے کے سماجوادی ہوئے ہیں جی پرکاشنان جورس پنیڈیز اینڈ نتیش کمار اگر میں نتیش کمار کی پرسلسہ کرتا ہوں تو کون غلط ہے موڈی جی کر چکی تو کتنے نمبر دیں گے نتیش جی کو دس میں سے دس کبھی پی ایم بنیں گے نتیش کمار دیکھیں یہ سوال اس سمیں موجود نہیں تیج اسوی کو کتنے نمبر دیں گے تیج اسوی کا کاری کال کو برا کاری کال برا نہیں مجبوری ہوگئی آپ کی کیونکہ ساتھ میں سرکار چلا رہے تھے کیونکہ ان کو کم نمبر دیں گے تو آپ کی اوپر بھی آئے گا اس پہ کوئی کمٹ نہیں لیکن میری جانکاری میں اس کا آخر مریاضی رہا ہے کیا کبھی سی ایم بن پائیں گے جسوی یہ اس پر میں کوئی ٹھپنے نہیں کر سکتا ید پی انہوں نے اپنی پارٹی کو جیرو سے نبی پلانے کا کام کیا یعنی بھوشش بیہار کا جسوی ہیں میں یہ نہیں کمنٹ کرتا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بڑھایا اور سرکشت بھی کیا لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگلے کچھ سالوں میں جیڈیو ختم ہو جائے گی بی جی پی آر جیڈی کے بیچ آمنے سامنے کی ٹکر ہو جائے جیڈیو جب تک ختم نہیں ہوگی جب تک سماج میں سمانتہ ختم نہیں ہوگی جب تک گریب آدمی سینہ تان کر کے نہیں چلے جیڈیو جب تک ختم نہیں ہوگی جو سماج کے بنچت سماج کے لوگ اس پی پر نہیں آئیں گے موڈی جی کو کتنے نمبر دیتے ہیں تیاغی جی سو کے سو دس میں سے دس راہول گاندی جی راہول جی کا کوئی پرساس نہیں جمعیداری ان پر نہیں کونگریس نیتا کے طور پر ایک اس کا بھٹا بیٹھا دیا بھٹا 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 دیا ان کی پارٹی نے ان کے سلاکاروں نے راہول گاندی نے نہیں ان کے سلاکاروں نے جی رام رمیز جی عدد عدد کمیٹی پر راہول جی اتنے نائیو تھوڑے تیاغی جی کہ ان کے سلاکار وہ کہیں گے اور وہ میٹنگ میں کہیں گے نیتا کبھی پی ایم بن پائیں گے تیاغی جی میں اتیاس کے گرف میں زیادہ نہیں جھانکتا اتیاس نہیں میں تو آپ سے آگے جانے کی بات کر رہا ممتاب اینرڈ جی وہ کتنے نمبر دیتے دس میں سے تیاغی جی ممتاب دیدی دیدی کم ہیں اور آج کل دادا زیادہ ہوگی کیا کبھی پی ایم بن پائیں گے ممتاب دیدی نہیں کوئی چپنے نہیں کرنا چاہتا اکھلیش یادب کیسے نیتا ہیں ان کو کتنے نمبر دیں گے دیکھیں اکھلیش یادب میرے نیتا کے سپتر ہیں اور اس پریوار سے میرا ایموشنل رشتہ رہا ہے اکھلیش کی پتنی کے لیے چناؤ میں گیا تا پرچار کرنے کے لیے اس پریوار کے لیے میری سب کام نہیں اکی سی ایم بنیں گے اکھلیش کبھی بن سکتے بن سکتے پر وہاں تو یوگی بیٹھے ہیں یوپی میں تو یوگی بہت سکشم تو ایسے میں اکھلیش کیسے سی ایم بنیں گے کبھی بھوشے میں بھوش میں اکی اب میں کچھ نیتاؤں کے نام جو پہلا شب آپ کے ذہن میں آتا وہ بتانا ہے پہلا نام ہے سمرار چودری میرا ان کے ساتھ کام کرنے کا کوئی انبھاؤ نہیں ہے بٹ ہی اگریسیو پرسنلٹی آف ینگ بی جی بی وکی ویجے سینا ویجے سینا جی کے بھی ساتھ میں نے کام نہیں کیا لیکن وہاں کے لوگوں کی ان کے چھتر کے لوگوں کی ان کے بارے مچھی رہا ہے سوشیل کمار موڈی ویری گوڈ ان کے ساتھ کام کرنے کا انبھاؤ رہا ہے یاترہ میں رہا بہت سلجے ہوئے اور قابل آدھی کبھی سی ایم من پائیں گے سوشیل موڈی یہ بھارتی جنتہ پارٹی اتاہ کرنا کیونکہ آپ تو کہ نتیجی ہی رہیں گے سی ایم ایسے میں سوشیل موڈی سی ایم کیسے بنیں گے کوئی ٹپڑی نہیں تیج پرطاب یاد نہیں وہاں کی ڈائنیسٹی جو ہے اس کا سیکسیشن تیج سوی کے پاس جا چکا تیج سوی ملک آرجن کھر گے ان کے بزرگت کی ان کے انبھاؤں کی اور ان کے گمبیر طاقہ میں پرسند سا ادھا تھا کھرے ان کے پتا شری کے میرے مان میں بہت سممان رہا ان کے لیے نہیں وہ ان کے پدچنوں پر ٹھیک سے نہیں چل رہے ممتاب اینرڈ جی دیدی نہیں دادا جا دے اکیلیش آدم all the best for kejriwal وہ بھی میتر ہیں میتر ہیں میرے اچھے ہمارے رشتے ہیں پر اب تو ان کے خلاف لڑنا ہے نہیں لڑا ہی پولٹیکل ہوگی وہ پرسنل نہیں ہوگی تو پولٹیکل بتائیے نا پولٹیکل کیا کہتے کے جی ریوال کے بارے بارے کہ ان کی کوئی نشتیت بیچار دھارہ نہیں وہ جنتہ جو تیہ کرتی ہے جیسے آرٹیکل تری سیونٹی پر وہ موزی جی کے ساتھ ہوگئے اگلے گھنٹے خلاف ہوگئے تو جو بیچار سماج بادیوں کی جن سنگیوں کی ہے کمینسٹ کی ہے اس طرح کی ان کی دی کجری وال جی نے کھیل کر دیا نا ممتہ بینر جی کے ساتھ مل کر کھیل کیا نتیج جی کے ساتھ نہیں کرنا چاہی تھا چونکہ ہمارے سب سے پرانے ٹرسٹڈ الائی کجری بیار کی چناؤ میں گئے تھی کس کے اشارے پر کیا کونگریس کے کونگریس شرط پوار تیاغی جی میں ان کا بہت سممان کرتا ہوں کسان نیتا کے روپ میں اردیس کے ورشت نیتا کے روپ اس بار NCP مہاراشت میں NDA کو عجید پوار اور شرط پوار دو گٹ ہو گئے نا اس پہ میں کوئی ٹپنے نہیں کرتا لیکن شرط پوار جی میری بہت سممان نیتا ہوں کی سرین میں Narendra Modi ان کے بارے میں پہری اپنی رائے جاہر کر چکا ہوں he is one of the best prime minister of the country best strategician and very hard working leader of the country Sonia Gandhi she is she deserves more respect BJP تو respect کرتی نہیں نا کرے ہم اس کا سممان کرتے انہوں نے جس طرح کا جیون جیا وہ سرحانی ہے پریانکا Gandhi she is the future of the Congress Party Rahul نہیں with Rahul also Rahul اور پریانکا دونوں بہت Mayawati Mayawati نہیں اتیاز کے نیرمان کا کام کیا ہے جس طرح سے ایک معاملی پریوار میں پیدا ہو کر دیس کے سب سے بڑے سوبے کی مقفنتری بنی ہیں وہ میرے کے رام مندر پر آپ کا سٹینڈ کیا ہے رام مندر کے سوال کو لے کر ہم اپنی سرکار گرا چکے میں اس میں امپی تھا اڑوانی جی رتھیاترہ لے کے چلے تھے وہ سلانیاز کرنا چاہتے تھے سلانیاز اگر ہو گیا ہوتا ہماری سرکار بج جاتی اس میں بھی یہ سوال آیا تھا کہ یہ معاملہ عدالت میں چل رہا ہے جب تک عدالت تینی کرتی ہے کسی کو جبرن طریقے سے کام کرنے کی اجازت نہیں چاہی ہے جب سپریم کوٹ نے فیصلہ دیا کہ رام مندری بننا چاہی ہم سب لوگوں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر بھگوان رام کا بھی وادن کیا بھگوان رام ہمارے اراد ہیں اور آج ایدھا کا مان سممان لگ بھگ ویسا ہی ہے جیسا مکہ مسجد کا ہے اور ویٹیکن سٹی کا ہے رام کو لے بھگوان کرشن کئی طرح کرتے لیکن بھگوان رام نہیں کرتے تو نتیج جائیں گے درشن کرنے ہاں جا سکتے میری بات نہیں ہوئی لیکن جا سکتے آپ جائیں گے میں تو جا چکا ہوں ایک بار دوبارے پھر چلا جائیں پران پر تشترہ کے بعد ہم پر نیمن تر نہیں تھا ابھی بھیڑ زیادہ ہے لیکن میں اپنے آپ کو گوروان تی اور نتیج جی کو جانا چاہیے آپ کو لگتا ہے مجھے پہلی کوئی دکھت نہیں آپ کی جانکاری کے لیے وہ ریلیجنس ریچول کو میرے سے بھی زیادہ ریسپیٹ کرتے دھارمی کادمی گھر میں پوزہ مانتے ہیں بھگوان میں ٹرپل طلاق پر کیا سٹینڈ ہے آپ وہ بھی سپریم کورٹ سے عدالت جو عدالت میں کیس چلا گیا تھا عدالت جو فیصلہ اس میں لیتی ہے ہم اس کا سمرتن کر یعنی یونی فرم سیویل کورٹ پر ہماری یہ راہ ہے کہ ایسے جو مہت ملیا جانا چاہیے اور جو چیف فنسٹر پرولٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی کونفیڈنس سلام اصور کیا جانا چاہیے اب منتری کینڈری منتری کہہ رہے ہیں کہ سی اے ایک ہفتے میں لاغو ہونے والا تیاری دیکھیں ان کی جانکاریاں کم ہیں سپریم کوٹ نے آسام کی ایک سپریمنٹ کرنا نہیں تو وہی کہہ رہے ہوں نہیں این ارسی نہیں میں سی اے کی بات کر رہا سی اے اس پر بھی میں اترکت وچار دھارہ مرس کیا سکتا محسوس کرتا ہوں اوکی تیاری جی بہت مزا ہے آپ کے ساتھ چائے والا انٹرویو میں اور میں آپ کا دھنیواد کر رہا رہا ہوں اس طرح سبھی نے کیا سبھی نے کیا جنتا پارٹی کے محنی فیسٹوں میں دکھا ہوا ہے کہ آرٹیکل 370 رہے گا جس کا جنسنگ بھی پارٹی تو یہ سمیں سمیں پر بدلتی رہتی ہے لیکن نہ جنسنگ نے وچار دارا چھوڑی نہ کمیل سٹروں نے اور سماج بات ہے پیاغی جی بہت دنے بہت دنے والا